بسم اللہ الرحمن الرحیم ریل پرابرٹی کے پریک فارم سے میں ہوں تاہر آجپوت آج کی اس ویڈیو کے اندر گرینڈ سٹی کے بارے کافی سارے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں اور کچھ بندے جو کچھ لوگ کچھ انڈریسٹر جو منفی خیالات کا شکار ہیں کچھ لوگوں کے مائنڈ میں کوئسٹنز ہیں وہ تمام آج کی ویڈیو میں میں کلئر کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کسٹمر ہم سے رابطہ کر رہے ہیں میرا آفیس مین سرگودہ روڈ کے اوپر ہیں آپ آئیں وزٹ کریں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں گرینڈ سٹی فیصل آباد میں تو ابھی بات آ جاتی ہے کہ کامیسر لوگوں کے یہ کوئسٹن ہے کہ سر یہ بیلڈر تو واقعی بہت بڑا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے جو پروجیکٹ بنائے ہیں ریسینٹ جتنے بھی پروجیکٹ بنائے ہیں ہم کسی چھوٹے سٹی میں بنائے ہیں آرہ والا میں کھاری ہمیں لیکن فیصل آباد کافی بڑا سٹی ہے تو یہاں پہ کیا یہ پروجیکٹ کو ڈیلیور کر پائیں گے یا پروجیکٹ کو اچھے لیول پہ جا کے ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں یہ کامیسر دکیوری ہے دوسری بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ان کے زمین کا سٹی ہو چکا ہے تمام معاملات ٹھیک نہیں چل رہے تو یہ بھی کافی ساری افوائیں مارگٹ کے اندر ہیں تیسری بات آ جاتی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر ان کے پاس 22 سے 26 مرمبے کی زمین ہے بھی صحیح یا نہیں تو ان تینوں کوئیسٹن کی تمام کلیرٹی میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں فیصل آباد کی اسلام آباد کراچی لاہور کی پرابرٹیس سے لیڈر آپ کو آگاہی ملتی رہے اگر آپ اور سے پاکستانی ہیں ابھی بات آ جاتی ہے گرینٹ سیڈی کی سب سے پہلا جو کوئیسٹن ہے وہ اس کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا کہ دیکھیں کھاریاں میں یا آرے والا میں وہ چھوٹے سی کی نہیں ہیں پھر بھی لیول کے کچھ نو کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ جنہوں نے ڈیویلمنٹ کی ہے کچھ ویڈیوز میں سکنین پہ چلا دیتا ہوں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان ویڈیوز کے اندر اچھی خاصی ڈیویلمنٹ وہاں پہ کی گئی ہے جس لیے کہ دی ایچ اے کے اگر میں بات کروں تو کافی زیادہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دی ایچ اے کی کمپیریزن کا یہ ہے جو پروجیکٹ آ رہا ہے بلکل دی ایچ اے کی کمپیریزن کا ہوگا شروع میں دس مربع کے اوپر لاؤنچ کیا جائے گا اور پھر جب ایکسینشن دی جائے گی تو بائیس سے چھتیس مربع ٹوٹل ہیں ان کی بن جائے گی ابھی بات آ جاتی ہے کہ سربودہ روڈ کے اوپر بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے ایف ڈی اے سیٹی ہے آگے اگر آپ چلے جاتے ہیں موٹر وے کلاوس کر دیں سیٹی ہاؤسنگ آ جاتا ہے اس سے پہلے اگر میں بات کروں گلشن مدینہ ہے اچھی سوسائٹی ہے ڈیویلپ سوسائٹی ہے اس سے پہلے بزنس آپ بن رہا ہے کمرشل پروجیکٹ ہے جس کی میں ریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن گرینڈ سیٹی کی اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوا ہے کافی زیادہ ڈیلرز اس کو بیچ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ دیکھیں ابھی جتنی بھی پرابرٹی مارکیٹ ہے وہ کریش کا شکار ہے ڈاؤن فال کا شکار ہے لیکن ابھی ایک اچھا ٹائم ہے انویسٹر کا انویسمنٹ کرنے کا اگر آپ ابھی انویسمنٹ کریں گے تب ہی آپ جا کے پروفٹ کما سکتے ہیں دیکھیں مارکیٹ جب بھی ڈاؤن ہوتی ہے جو ایک اچھا انویسٹر ہوتا ہے وہ ڈاؤن فال کے اندر آتا ہے اور اپ ٹریننگ اندر بیچ کے پروفٹ کما کے چلا جاتا ہے گرینڈ سیٹی میں ابھی انویسٹر ریڈ پر بکنگ چل رہی ہے اور انویسٹر ریڈ کے اوپر آپ کو جو تاتین مرلے کا پلوٹ ہے وہ تانہ لاکھ پچاس ہزار روپے مل رہا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے بکنگ ہے اور نو ہزار روپے کی معنی ہے کہ اس نے تین ہزار روپے پر مرلہ کے حساب سے پانچ مرلے کا جو پلوٹ ہے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی بکنگ ہے اٹھائیس لاکھ روپے کا ٹوٹل پلوٹ ہے اور اپروکسی میٹلی جو آپ کو پندرہ ہزار روپے کی انسٹرالمنٹ آپ کو پی کرنے ہیں اس تمام وجوہات کو دیکھتے ہوئے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈ بہت زیادہ ہے کم ہونا چاہیئے تھا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں آپ جتنے بھی پرچیکٹس آپ جڑھا والا روڈ پہ دیکھ لیں سمندری روڈ پہ دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ نے ستارا بولٹ سیڈی کے نام سنو گا تو وہاں پہ ابھی چودہ سے پترہ لاکھ روپے کا مرلہ بک رہا ہے کچھ ایسی سوائیٹیز نہیں جانے بائیس لاکھ روپے تک بھی مارکیٹ ریڈ پہنچ چکا ہے مرلوں کا لیکن سرگودہ روڈ کے اوپر آنے والے وقت کے اندر اچھا ٹرینڈ بنے گا آنے والے وقت میں سرگودہ روڈ انویسمنٹ کے حساب سے بہترین بننے والا ہے تو یہ وجہات کی بنیاد کے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں گرینڈ سیڈی کے اندر بلکل کلیرٹی ہے ابھی بات آ جاتی ہے مثلے نہیں بول رہا کہ میں گرینڈ سیڈی کا مال بیچ رہا ہوں میں صرف گرینڈ سیڈی کی تعریف ہی کروں گا اگر فیوچر میں کچھ نیگیٹیو پہلو ہوئے کچھ پازیٹیو چیزیں ہوئے تو میں ہر پہلو کی تمام چیزیں آپ کو جاگر کرتا رہوں گا تمام چیزیں آپ کو دکھاتا رہوں گا آنے والے وقت کے اندر میں ہر ویک ایک ویزر کرتا ہوں گرینڈ سیڈی کا میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آن گرونڈ آپ کو تمام چیزیں دکھاتا ہوں پہلا پویسچن آپ کا کلیر ہو گیا دوسرا پویسچن آ جاتا ہے دیکھیں مارکیڈ میں جب بھی کوئی پروجیکٹ لاؤنچ ہوتا ہے تو نیگیٹیو چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں کچھ لوگ وہاں کے ریشیوں کے ڈیلرز ہوتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن وہ اپنا مال بیچ رہے ہیں دوسرے کے مال کو غلط اور غلط بیانی کر کے بھی کہہ دیتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں ہوتا جب یہ کتنا بڑا پروجیکٹ لاؤنچ ہو رہا ہے تو وہ تمام چیزیں کلیر کر کے آگے چلیں گے کیونکہ بیلڈر کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہاں لیڈی مارکیٹ میں جب ڈیلیور کر چکا ہو اس کی گفشہ اس لیول پہ ہوتی ہے تو وہ تمام چیزیں کلیر کروا سکے اور بالکل ایسا ہو گا انشاءاللہ آخری جو کوئسچن ہے دس مربے کا میں آپ کو بتا دوں شروع میں دس مربے پر پروجیکٹ لاؤنچ کیا جائے گا پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو جا کے بھی یہاں پہ اچھی خاصی مطلب کہ زمین ان کے پاس آ جائے گی اب بھی وہاں پہ زمین کی لیولنگ ہو چکی ہے ڈیلرز وغیرہ کے کنٹیلرز رکھے جا چکے ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا اگر میں لوکیشن کی بات کروں تو آپ مین موٹر انٹرچیز سے جائے تو توٹلی ہارلی ڈیلر سے دو کلومیٹر کی مصافت کے اوپر بلکل مین فرنڈ کے اوپر یہ پروجیکٹ لوکیٹڈ ہے ایک سے ڈیلر کلومیٹر کا مین روڈ کے اوپر فرنٹ ان لوگوں کو لگتا ہے دوسری بات ہے تین سو روپے مہانہ سے تین سو روپے ڈیلی کی آپ بچا کے آپ یہاں پہ پلوٹ لے سکتے ہیں دیکھیں پرپرٹی میں جب انویسمنٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو جو میڈل کلاس لوگ انویسمنٹ نہیں کرتے ہیں گھبراتے رہتے ہیں دیکھیں انویسمنٹ آپ کہیں بھی کریں رسک آپ لیتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے جہاں پہ آپ رسک نہیں لینا پڑتا ہے رسک آپ کو لینا پڑتا ہے لیکن جب آپ رسک لے لیتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ فائدہ بھی کوا جاتے ہیں کیونکہ رسک کے ساتھ ساتھ ہی روزی جڑی ہوتی ہے اور آنے والے وقت میں بینیفیڈ بھی تب ہی چڑھا ہوتا ہے اگر آپ اچھے ٹائم پر اس کے لیتے ہیں ہاں جب بھی ڈویلک ہو جائے گی مین بولیورڈ بن جائے گا لوگ آباد ہو جائیں گے گھر بننا شروع ہو جائے گا گیس پانی بجلی کی ایویلیوٹی ہو جائے گا پھر آپ کی پہنچ سے دور ہو جائے گی یہ پلوٹ میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں گا شروع سے میں گرنٹ شیلی پر کام کر رہا ہوں میں تمام چیزیں آپ کو شیئر کر کے چلتا ہوں ابھی زمین کی قیلیوٹی کی کھیت کے جان ہیں فصلیں ہیں کماند ہے وہاں پہ گناہ ہویا ہوا ہے لیکن آنے والے وقت کیا ہوگا کہ ٹائم ج Houston ہوا جائیں گی Build تا شروع ہو جائے گی جیسی سوسائٹی گھر بننا شروع ہو جائیں گے کی ڈویلک ہونا شروع ہو جائیں گے پارکس بننا شروع ہو جائیں گے ایریاز بننا شروع ہو جائیں گے مسجد بننے لگ جائے گے خوبصورت گرین ری آنے لگ جائے گی یہ پلوٹ بہت دور ہو جائیں گے ابھی آپ لوگے پاس ایک شاندار موقع ہے گرنٹ سیٹی پہ انویسمنٹ کرنے کا آئیں انویس کریں ضروری نہیں آپ میرے توئی انویس کریں اگر آپ ہمارے توئی انویس کرتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا ناطا لائف تائم کا ہوگا ہم آپ کو آفتر سین سرویسز بھی پروائیڈ کریں گے کیونکہ جب آپ نے پلال لے لیا سب لوگوں کے رہنے کے لیے پلال نہیں لیتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جس انویسمنٹ کے لیے پلال لیتے ہیں پھر اس کو بیچ دیتے ہیں اگر آپ کا ڈیلر اچھا ہوگا کنسلٹنٹ کے اچھا اپنے انتخاب کی ہوگا جو کل آپ سے کوپریٹ کریں نہ کہ چیز کو بیچے دکانداری کو بند کریں اور چلا جائیں ہم یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں ہمیں اپنی سوشل جو ایمیج ہے وہ اچھی بنانی ہوتی ہے تو ہم مارکٹ میں اچھے پروڈکٹ کو لے کے چلتے ہیں تاگہ آنے والے وقت کے اندر نہ ہمیں پرابلم آئے نہ ہمارے انویسٹر کو پرابلم آئے اور آنے والے وقت کے اندر ہم بھی منافع کمائے ہمارے انویسٹر بھی منافع کمائے تو جو لوگ فیصلہ باد کے گرانڈ سٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ریل پرابرٹی کا ضرور سہار آنیں سرگو درور پہ ہمارا آفس ہے لیر لسانی پولی آئیں ویزرڈ کریں سگرین پہ میرا نمبر شور یا فیصلہ باد کی پروپرٹی سے معلومات بھی لے سکتے ہیں یا اگر اپنا گھر بینگلو یا کچھ بھی بیچنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہماری ٹیم سے کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی سروسز پروائیڈ کی جائیں گی رضا کرانا تو آپ پر ایک حلال بزنس کو دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کی تمام چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی اگر بات آ جاتی ہے پیوٹ پلان کی وہ بھی آپ کو کمپلیٹ بتا چکا ہوں پھر سے بتا دیتا ہوں تین مرلہ پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ ایک کنال دو کنال کے پلوٹس یہاں پہ اویلی بلٹی ہے تین مرلہ کی توٹل ڈاؤن پیوٹس تین لاکھ پچاس ہزار روپے ہیں نو ہزار روپے کی مہانہ قسط ہے اپنا خیال رکھئے گا چینلن کو سبسکرائب کر دیں آنے والے وقت میں بہت بہترین بہترین ویڈیوز میں آپ لوگ کے لئے لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو پراپرٹی کی مبارکن میں دھوم مچا دیں گے اپنے ایفرڈ کے ساتھ اپنے جدوجہت کے ساتھ ہماری جدوجہت میں ہمارے کافلے میں شامل ہو جائیے تاکہ آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن سکیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حمین